اچھی سے اچھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اور اگر آپ نے ساتھ نہیں دیا تو ہو سکتا ہے کہ بنا بنایا ذہن بگر جائے اور جو باتیں ذہن میں ہو وہ پھر ہی کھل جائے ابھی آپ نے ہم سے پہلے بڑی اچھوٹی بڑی پیاری تقریب حضرتِ اللہ مولانا غلام مشتبہ عرشد رشیدی صاحب کی زبانی آپ نے سنا آپ میرے بیرینہ دوستوں میں ہیں اور محبین میں ہیں آپ جس وقت بھیونڈی رہتے تھے لگ بھاگ یہ انہیس سو پنچانوے کی بات ہے پنچانوے نائنٹی فائن میں جب میری تقریر کا دوڑا بھیونڈی میں شروع ہوا تو اس وقت میں نے میراز شریف کے موضوع پر ایک جلسے میں خطاب کیا تھا تو وہ آج تک ان کو یاد ہے انہوں نے مجھ سے آج کہا کہ حضرت میراز شریف کے موضوع پر تقریر سونے ہوئے پچیس برس سے اوپر ہو گئے آج میری خواہش ہے کہ میراز شریف کا مہینہ ابھی ابھی گزرا ابھی گزرا تو نصبت بھی ہے آپ اسی موضوع پر خطاب کریں تو میں نے کہا اگر آپ کی خواہش ہے تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا اگر مائک ساتھ دے مجمع ساتھ دے تو انشاءاللہ میں کچھ دیر میراز شریف کے موضوع پر خطاب کروں گا بلکل عدب سے بیٹھے ہوش میں بیٹھیں اب تک کشنگنگے میں بیسو برس سے مولانا کی تقریر ہو رہی ہے لیکن شاید مجھے یاد ہو کہ میں نے میراز شریف کے موضوع پر کہیں خطاب کیا ہوگا مجھے یاد نہیں ہے بہرحال آپ سب سے سنیں مجھ سے بھی سن لیجئے اس موضوع پر بہت سارے لوگوں نے خطاب کیا مجھ سے بھی خطاب سنیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو سننے کی توفیق دیں بلکل عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں ہماری ماں بہنے بھی عدب سے بیٹھیں آپ کے بچے جن کی دستار ہوئی ہے ان کی گلکوشی آپ کو اگر کرنا ہے تو بعد سلام بچوں کا حوصلہ بڑھائیں اور آپ میں بھی جن کو گلکوشی بچوں کی کرنی ہے وہ سلام کے بعد ان کی گلکوشی کرتے ہوئے نعرہ لگاتے ہوئے گھر لے جائیے ان کو دعائیں دیجئے آپ بھی دعائیں دیجئے میں بھی دعائیں دوں میری دعائیں بچوں کے ساتھ ہے مدرسوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بابونوں کو کوئی کھوٹ کامیاریت اتفرمائے اور ان کے والے دعائیں کو اللہ اس دنیا میں تعدیر قائم و دعائم رکھے لمبی عمر اتا فرمائے تو برکور عدد سے بیٹھیں خوش میں بیٹھیں آج میں اپنی تطریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی کی شان کیا ہے دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی میراج میں کس انداز سے گئے اور کس انداز سے وہ اپیس آئے تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی نے اللہ تعالیٰ کو کتنے قریب سے دیکھا کتنے قریب سے دیکھا وہ قربت میں آپ تک بیان کروں گا بلکہ عدد سے بیٹھیں صرف تین سے چار باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اور چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا جو رسول کی میراج کا منکر ہو جو میراج جسمانی کا منکر ہو وہ کیا ہے اور جو سیرے اور مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصاد تک کا منکر ہو وہ کیا ہے پس اتنی سی گھتا مر میری تقریر کا دروان آپ کو سباہت کرنی ہے اٹھا کے بیٹھا کے لگے جن کو جہاں جگہ مل گئے یہ وہی بیٹھے کوئی اٹھتا ہے تو بازو پکر کے بیٹھا ہے کیونکہ تقریر کا دارمدہ آپ کے سننے پر ہے اگر آپ سنیں گے تو میں بھی بھوٹنے کی کوشش کروں گا آجے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا کو عقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سگدی اپرار و اخیار مصطفیٰ جانی رحمت شب بزمہ ادایت نعوشہ بزمہ جنت بلے باغیری سالت عشق زب و زیرت ورش کی طیب و مزہد جن کی شان انہ آدینہ قلب و سر شافر مشر صافیہ کو سر حضورت تاجدار مدینہ راحت قلب و سیرہ قائنات کی شان مومینوں کی جان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروش شریف کا نظرانہ سالہ مجمع قیبت و محبت کے ساتھ بابی نے پیش کرے پر ہیں زور سے پر ہے اللہ حسن اللہ اللہ صلی اللہ سید رہا و مولانا محمد بارک و سلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانا چاہتے ہیں اجازت ہے لیکن جلدی سے جائیے تاکہ جلسہ خراب نہ ہو ایک مرتبہ اور دروش شریف پڑیے زور سے دروش شریف پڑیے زور سے پڑیے اللہ حسن اللہ سید رہا و محمد بارک و سلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت ہے زور سے بولے اجازت ہے اجازت ہے تو شیر ملاجہ فرمائے آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رزا فاظلِ بریلوی فرماتے ہیں اش کی عقل دھنگ ہے چرخ میں آسمان ہے چانِ مولاد اب کی بھر حائل کے راوکان ہے اور یہ بھی شیر سنیے فرش پہ تازہ چھیڑ چھا اش پہ توفہ دھون تھا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے سبعان اللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے اور بابو لوگ یہ بھی شیر سنیے مقام سیدے کونائن کوئی کیا جانے مقام سیدے کونائن کوئی کیا جانے حیزات صرف خدا کل کی بس خدا جانے قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے اٹھک بٹھک نہ ہو جن کو جہاں جگہ مل گئے وہی بیٹھو اور یہ بھی شیر سنیے تیری نگاہ سے سر ریعہ آفتاب بنے تیری نگاہ سے سر ریعہ آفتاب بنے جواب چھلکا نہیں ایسے لا جواب بنے اور پشرت تو کیا ہے فرشتے دیکھ سکتے نہیں پشرت تو کیا ہے فرشتے بھی دیکھ سکتے نہیں تمہاری ذات اگر آقا بے مجاب بنے میرے دوست میرے عزیز میرے بچے میری پیاری ماں بہے بلکہ عزت سے بیٹھئے آپ لوگ بھی عزت سے بیٹھئے اور مولانا کا حدیث و قرآن کی روشنی میں مکمل خطاب سریئے اتنی لمبی حدیث پڑھوں گا کہ اتنی لمبی حدیث پورے بخاری میں نہیں ہے مشکات میں نہیں ہے اگر ایک سانس میں پڑھوں گا تو آپ کہیں کہ ربانیز اب ترابی سنانے لگے اگر بولو یہ ذریعے ایک سانس میں نہیں کم سے کم دو تین سانسوں میں میں اس حدیث کو پڑھنے کی کوشش کروں گا آپ پھر کن عدب سے بیٹھیں مگر پہلے چند باتیں سنیں میں نے جس آیت کو موضوع بنایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد پار سبحان اللہ زی اسرہ بے اپدہی لیلم من المسجد الحرام الالمسجد اقصاد وہ پاک آئے جو اپنے محبوب کو لے گیا رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصاد تھا اگر اتنی بات سمجھ نہیں آگئی تو سارا بجمع بابلوں کا آٹھ اٹھا کر بولے زبان اللہ یہ رب نے دیا ہے قرآن کا انداز دیکھئے قرآن کہتا ہے وہ رب پاک ہے اگر اگر سے بولو وہ رب پاک آئے اگر دیکھ آپ اگر دیکھو ہم سے گناہ ہوتے ہیں غلطیہ ہوتی ہیں بولو انسان کسی کو فرید دیتا ہے انسان کسی سے جھوٹ ہوتا ہے لیکن وہ ذات ہر آئے دو نقص سے پاک ہے دو اگر سے بولو ہر آئے دو نقص سے پاک ہے جس نے اپنے محبوب کو سائر کرائی مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصادت رات کے اچھی حصے میں ایک پل میں مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصادت کی سائر کرائی میری طرف دیکھئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سبحان کا تذکرہ کیا رحمان کا تذکرہ نہیں کیا رحیم کا تذکرہ نہیں کیا ادھر دیکھو کسی اور صفت کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ اپنے صفاتیں خاص میں سے بولو سبحان کا تذکرہ کیا اس لئے تذکرہ کیا کہ رب کریم کو سب پتا ہے کہ میرے محبوب کی میراج کا کون انکار کرے گا اور کون میرے محبوب کی میراج پر ایمان لائے گا رب کریم نے سبحان کہتے دنیا والوں کو آدھا ہکیا اے دنیا والے میرے محبوب کی میراج کو سن کر یا میرے محبوب کے میراج کی خبر کو پا کر دھوکہ مت کھانا یہ مت دیکھنا کہ ایک انسان ہو کر کے ایک پل میں زمین سے آسمان تک آنا چاہنا کیسے کر سکتا ہے تم میرے محبوب کو مت دیکھنا محبوب سے پہلے یہ دیکھنا کہ بلانے والا کون ہے بلانے والی ذات وہ ذات تھا ہے جو ساری کائنات کی اور جس کے دست قدرت میں پانشاہت ہے جو ساری کائنات کا حاکم ہے جو جھوٹ نہیں بولتا جو کسی کو فریب نہیں دیتا جو کسی کو تھوکہ نہیں دیتا اس ذات نے اپنے محبوب کو بلایا ہے تو صرف میرے محبوب کو مت دیکھو بلکہ یہ بھی دیکھو کہ بلانے والی ذات کون ہے اور بلو بس سمجھ میں آ رہی ہے اُٹھک بیٹھک کریں گے تو شاید میں لڑ کھڑا جاؤں اور کون نہیں پاؤں ادھر دیکھئے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسجدِ حرام کیا چیز ہے اچھا بلو مسجدِ حرام پتا ہے کون ہے اور بلو پتا ہے اور بلو مسجدِ حرام کس کو کہتے ہیں پتا ہے نہیں پتا ہے ادھر دیکھئے آپ نے ساری مسجدوں کا نام سنا مسجدِ حرام کا نام پڑھتے ہیں لیکن تحقیق نہیں ہے لیکن حضرات قرآن کی زبانی فَبَلْ لِهْ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام قرآن میں کعبہ ہی کو مسجدِ حرام کہا ہے اور مسجدِ حرام ہی کو قعبہ کہا ہے ایک تو یہ قول ہے دوسرا قول یہ ہے کہ بیچ میں قعبہ ہے اور کنارے کنارے جو اس کے دائرہ ہے وہ مسجدِ حرام کا دائرہ ہے ادھر دیکھئے یہ دو قول ہے غیرحال میں ہی طرف دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ سار جو اپنے محبوب کو لے گئی رات و رات مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ تک یہ سفرِ میناس کا تذکرہ ہے یہ حالتِ بیداری کا تذکرہ ہے اگر حالتِ بیداری میں اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو بخاری کی پہلی حدیث حدیثِ عصرہ ادھر دیکھئے جو بابِ حدیثِ عصرہ میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے کہ جب میرے نبی میناس سے لوگے تو قفارِ مشرقین نے چھوٹو لائے تقصیب کی کہ ایسا ہونی نہیں سکتا کہ ایک انسان ہو کر کے آسمان پر ایک پر میں چلا جائے اور ایک پر میں واپس آتا ہے قفارِ مشرقین نے جھوٹلانا شروع کیا منافقین نے مذاق کرنا شروع کیا کسی نے استہزا کرنا شروع کیا حضرات تو کافروں کا مذاق کرانا کافروں کی تقزیب کرنا کافروں کا جھوٹلانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ میراجِ روحانی کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ میراجِ جسمانی کا تذکرہ ہے ورنہ خواب میں آپ بھی دیکھتے ہیں کہ سورس پر پہنچ گئے چاند پر پہنچ گئے امریکہ میں پہنچ گئے لندن میں پہنچ گئے اور جب آپ پہنچ گئے تو آپ دیکھتے ہیں بیستر پر موجود ہے تو خواب میں سورس پر جانا کمان نہیں خواب میں چاند پر جانا کمان نہیں خواب میں آسمان پر جانا کمان نہیں کمان تو جب ہے کہ حالتِ بیداری میں چاہتے ہوئے آپ چاند پر چلے گائے جاکتے ہوئے دور سے بولو سورت پر چلے گئے وہ کمال دنیا میں کسی کو نہیں ملا اگر ملا ہے تو میرے مصطفیٰ کو ملا ہے میرے رسول کو ملا ہے میرے رسول حالت بیداری میں آسمان پر گئے رب کا دیدار کیا اور پھر حالت بیداری میں واپس آئے میری طرف دیکھو میراج تو سارے انبیاء کو نصیب ہوئی دور سے بولو میراج تو سارے انبیاء کو نصیب ہوئی ادھر دیکھو حضرت آدم نے بھی اللہ کو دیکھا مگر خام میں دیکھا زور سے بولو حضرت آدم نے بھی اللہ کو دیکھا مگر خام میں دیکھا نوح نے بھی اللہ کو دیکھا مگر خام میں دیکھا موسیٰ نے بھی اللہ کو دیکھا مگر خام میں دیکھا عیسیٰ نے بھی اللہ کو دیکھا مگر خام میں دیکھا بہت سارے وریوں نے اللہ کو دیکھا مگر خام میں دیکھا آنکھوں سے دیکھنا کسی کو میسر نہیں لیکن میرے رسول نے اپنے رب کو اللہ کو دیکس مرتبہ خواب میں دیکھا اور دس مرتبہ سر کی آنکھوں سے دیکھا سوٹ سے بولے دس مرتبہ سر کی آنکھوں سے دیکھا اور تیتیس مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھا آپ کہیں گے ربانی صاحب ایک مرتبہ تو میں نے سنا ہے کہ اللہ کو نبی نے سر کی آنکھوں سے دیکھا آپ نو مرتبہ بڑھا کے بول لہے ہیں تو سوئیے جناب ایک مرتبہ تو میرے نبی نے دارت اللہ کو دیکھا اور نو مرتبہ جب موسیٰ نے کہا نماز کم کرائیے تو پھر نو بار نبی گئے تو یہ نو بار بعد میں ایک بار پہلے دس مرتبہ میرے رسول نے اللہ کو حالت بیداری میں اپنے چشم زاہر سے دیکھا یہ ہے میرے رسول کی اشار حضرات میراج کا صدقہ ہے جو آپ پنج وقتہ نماز پر رہے ہیں ورنہ میراج شریف سے پہلے مسلمانوں پر نماز فرض نہیں تھی ادھر دیکھئے مسلمان ہجرت سے ہجرت سے ایک سال پہلے کتنے سال پہلے ہجرت سے میرے سرکار نے جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت کیا تو اس ہجرت سے ایک سال پہلے تک مسلمان دو نماز پڑھا کرتے تھے ایک چاشت کی نماز اور دوسری نماز اصل کی نماز ادھر دیکھئے اس سے پہلے مسلمانوں پر نماز فرض نہیں تھی صحابہ بھی چاشت کی نماز پڑھتے میرے رسول بھی چاشت کی نماز پڑھتے اور اصل کی نماز پڑھتے صاحب فطول باری نے کہا کہ یہ دونوں نمازیں فرض تھی لیکن آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ فرض کے بارے میں کوئی توضیح اور کوئی تشریف موجود نہیں ہے صحیح قول نہیں ہے صحیح یہی ہے کہ میراز شریف سے پہلے مسلمان چاشت کی نماز پڑھتے تھے اور اصل کی نماز پڑھتے تھے چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ نفض ہو میری طرح دیکھئے میراز شریف کی رات میں پنجبتہ نماز امت محمدیہ پر فرض کی گئی لیکن اس سے پہلے مسلمان دو وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے یہ میراز رسول کا صدقہ ہے جو آج ہم پنجبتہ نماز پڑھ رہے ہیں بابو لوگ دھیان سے سریئے پوری تقریر سریئے بعد میں فیصلہ کیجئے کہ مولانا ربانی نے کاؤں سا پیغام پیش کیا اب آپ دیکھئے کہ میرے سرکار میراز نے کشان سے گئے اگر حدیث سننا چاہتے ہیں تو بابو لوگ عدب سے بیٹھئے اور بیداری کے ساتھ بیٹھئے اور میرا ساتھ دیجئے تاکہ میں دل کھول کر بولنے کی کوشش کروں بچے کو پکر کے سریزو بیٹھائیں سریزو بیٹھو پاؤں سمیت کر بیٹھو تاکہ جرسہ خراب نہ ہو ادھر دیکھو اگر آپ لوگ واقعی دل سے سننا چاہتے ہو تو بہت شاندار حدیث سنانے جا رہا ہوں سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بلو سبحان اللہ اتنی لمبی حدیث ہے کہ ایک سانس میں پڑھوں گا تو کافی وقت لگے گا اور آپ بھی ہو سکتا ہے کھا بڑھا جائے اس لیے مولانا دو تین پکڑوں میں پڑھیں گے اور دو تین سانسوں میں پڑھیں گے اجازت ہے تو میں حدیث سناو بابو لوگ جیسے قرآن کا پڑھنا سواب اور سننا بھی سواب ہے ایسے ہی حدیث کا بھی پڑھنا سواب اور سننا بھی سواب ہے اگر حدیث سننا چاہتے ہیں تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ اور سے سنو مشکان شریف جلد سالیب بابو فرمیراج صفحہ نمبر پانس سو چھتیس ستائیس اٹھائیس بخاری شریف جلد اول بابو حدیث الاسرہ صفحہ نمبر پانس سو اٹھالیس انچاس پچاس تین صفحہ پر یہ حدیث موجود ہے تین فکروں میں پڑھوں گا پہلا ٹکڑا سنیے انا انا سبن مالک رضی اللہ تعالیٰ ادھال قال بینما انا فی الحطیم قال رسول اللہ بینما انا فی الحطیم وروبما قال فی الحجر مستجیع ازا اتانی آتی فشک ما بینہا زہی الہا زہی یعنی من صغرط نحرہی الہا شیرتہی فستخرج قلبی سمہ اتیتو بتستم من زہبی مملوئن ایمانا فقسرہ قلبی سمہ حشیہ سمہ عیدہ وفی روایت اخرہ سمہ خسرہ بطلبی مائی زمزم سمہ ملی ایمان و حکمہ سمہ اتیتو بتاکتو دون البغرے وفوقل ہماری ابیاز یقالو لہو البراو یزاو خطبہو اندہ اقسان تردہی فہو ملتو رئی فانتلقا بجبرایل حتا اتا سماء الدنيا فاستفتها قیلا من حرزان قابل جبرایل قیلا ممات قیلا محمد قیلا مقد ارسل إليه قابل نام قیلا مرحبا به فانیم المجیو چاہا فتو دیها فلما خلستو فائزہ فيها آدم قالا حزابو کا آدم فسلم علیه فسلمتو علیه فرد السلام سمہ قولا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح سمہ سعید بی حتا اتا السماء السانیہ فستفتها قیلا من حزاب قیلا جبرایل قیلا ممات قیلا محمد قیلا مقد ارسلائلی قالا نام قیلا مرحبا به فانیم المجیو چاہا فتو دیها فلما خلستو فائزہ یحیٰ وعیسیٰ مرمہ ابن خالا قالا حزا یحیٰ وحزا عیسیٰ فسلم علیه فسلمتو علیه فرد السلام سمہ قولا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح سمہ سعید بی حتا اتا السماء السانیہ فستفتها قیلا مرحبا قیلا مرحبا قالا جبرایل قیلا ممات قالا محمد قیلا مقد ارسلائلی قالا نام قیلا مرحبا به فانیم المجیو چاہا فتو دیها فلما خلستو فائزہ یوسف قالا حزا یوسف فسلم علیه فسلمتو علیه فرد السلام سمہ قولا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح سمہ سعید بی حتا اتا السماء الرابیہ فستفتها قیلا منحزا قیلا جبرایل قیلا ممات قیلا محمد قیلا مرحبا قیلا مرحبا به قیلا مرحبا به قیلا مرحبا به قیلا مرحبا به فائزہ یوسف قالا حزا یوسف فسلم علیه فسلمتو علیه فرد السلام سمہ قولا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح سمہ سعید بی حتا اتا السماء الخانسة فستفتها قیلا منحزا قیلا جبرایل قیلا ممات قیلا محمد قیلا وقت ارسلائل قالا نام قیلا مرحبا به فلیم المجید جاءت بطیا فلما خلستو فائزہ حارون قالا حزا حارون فسلم علیه فسلمتو علیه فرد السلام سمہ قولا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح سمہ سعید بی حتا اتا السماء السادسة فستفتها قیلا منحزا قالا جبرایل قیلا ممات قالا محمد قیلا وقت ارسلائل قالا نام قیلا مرحبا به فلیم المجید جاءت بطیا فلما خلستو فائزہ موسیٰ قالا حزا موسیٰ فسلم علیه فسلمتو علیه فرد السلام سمہ قولا مرحبا بالاخی صالح والنبی الصالح فلما جاء بستو فبکا قیلا لہو ما یبکیگا فقار ادکی لأن خناما بوئی سبا بی یدخل الجنة من امتی اکسر ممن یدخلها من امتی سمہ ساید بی حتا اتا السماء السادسة فستفتها قیلا ملہ قصار قالا جبراہیم قیلا ممان قیلا محمد قیلا مقعب قیلا مرحبا بہیم فعیم المچی ادکا پر دیا فلما خلستو فائزہ ابراهیم قالا حزا موسیٰ ابراهیم فسلم علیه فسلمتو علیه فرد السلام سمہ قولا مرحبا بل ابن صالح یا نبی صالح سمہ رفیتو اور جب سے بولا سبحان اللہ لگتا ہے آپ لوگ سن کر تھک گئے ربوں نے تھکے دولے جب سے بولا سبحانہ لگے زور سے لگاؤں نا اللہ بک بک جائے سبحان اللہ جائے سبحان اللہ جندہ بک جندہ بک اللہ بک اجازت ہے جدی بولو اجازت ہے اے بابو لوگ اجازت ہے اگر اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ آپ کچھ بولو بیٹا صحیح ہے بس اجازت ہے جدی بولو آپ یہ مسوچیں گے کہ رکھانی صاحب بڑی لمبی چوڑی تقریر کریں گے آپ ساتھ دیں گے تو اچھے انداز میں آپ پیان سنیں گے اجازت ہے جدی بولو حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ جس رات مجھے میراج ہوئی ادھر دیکھئے چار طرح کی روایت ہے ایک روایت ہے کہ میں امیہانی کے گھر میں تھا کہا تھا زور سے بڑو امیہانی اور ایک روایت میں ہے کہ حرم شریف میں تھا دوسری تیزری روایت میں ہے کہ میں شید ابھی تانیب میں تھا چوتھی حدیث میں ہے ادھر دیکھئے کہ میں کعبہ کے پاس تھا سب کا مطلب ایک ہے سب کا مطلب ایک ہے دیکھئے حرم شریف میں ہی شید ابھی تانیب ہے اور شید ابھی تانیب میں ہی امیہانی کا گھر ہے اور امیہانی کا گھر کعبہ سے متصیر ہے دوسری بولو امیہانی کا گھر کعبہ سے متصیر ہے تو ساری حدیثوں کا نیچے ایک ہے اب سنیے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے میراج ہوئی میں آرام کر رہا تھا امیہانی کے گھر میں سو رہا تھا ہتیم کعبہ میں آرام کر رہا تھا سہر کعبہ میں آرام کر رہا تھا سب سے پہلے کچھ فرشتوں کی جمعات آئی ان کے ہاتھ میں چاہکو ہے ادھر دیکھئے نبی فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا فرشتوں کی کچھ جمعات آئی ان کے ہاتھ میں چاہکو دیکھا وہ میرے قریب پہنچے پہنچنے کے بعد سب سے پہلے میرے سینے کا اوپریشر کیا میرے سینے کو چانک کیا چاہک کرنے کے بعد میرے دل کو نکالا خوب زمزم کے پانی سے سان آف کیا اس کے بعد پھر میں نے دیکھا فرشتوں کی کچھ جمعات ایک بہت بڑا سونے کا تشتلے پر حاضر ہوئی اس میں خزانہ پھرا تھا سارے خزانے کو میرے دل کے اندر دا آ دیا ایران کے نبی فرماتے ہیں کہ سونے کے تشت میں خزانہ بھرا تھا وہ سارے خزانے کو پھرشتے نے کیا کیا حضور زبرو میرے حضور زبرو میرے دل کے اندر کیا کیا ڈال دیا ہی در دے گئے میرے نبی کے سینہ کو تین مرتبہ کھوڑا گیا چار مرتبہ کئے مرتبہ میرے نبی کو ملو میرے نبی کے سینے کو کئے مرتبہ کھوڑا گیا یعنی سینے کا اوپریشن چار مرتبہ کیا گیا پچپن میں کیا گیا پھر اس کے بعد چودہ پندرہ سال کی عمر میں کیا گیا پھر قرآن نازل ہونے سے پہلے کیا گیا اور آخری مرتبہ جس رات میں راج ہوئی اس رات میں آپ کے سینے کا اوپریشن کیا گیا چار مرتبہ کیا گیا یہ اوپریشن کیوں کیا گیا آپ کو پتہ ہے ادھر دے گئے پچپن میں اوپریشن کر کے آپ کے سینے میں ایسا خزانہ بھرا گیا کہ میرا رسول عام بچوں کی طرح نہ رہے میرا رسول عام بچوں کی طرح کھیل پود نہ کرے میرا رسول بچوں میں بھی منتاز بن کر رہے بچوں میں بھی ایک انتیازی حضیت رکھے میرے رسول کو جب کوئی بچہ دیکھے تو پہچھا لے یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے یہ وہ بچہ ہے جو نبیوں کا امام بننے والا ہے نبیوں کا سردار بننے والا ہے ساری کائنات کا پانشاہ بننے والا ہے میری طرح دیکھئے اللہ نے اپنے رسول کے سینہ کو پچپن میں شک کروایا آپریشن کروایا تجلی پھر گائی اور کھیل کوٹ سے آپ کے سینے کو باک کروایا تاکہ میرا رسول پچپن میں بھی آپ بچوں سے منتاز رہے جوانی میں آپریشن کیا گیا تاکہ میرا رسول جوانوں میں منتاز بن کر رہے اور میراج کی راس سے پہلے میرے رسول کے سینے کا آپریشن کیا گیا قرآن ناظر ہونے سے پہلے سینے کا آپریشن کیا گیا اور تجلی پھری گئی تاکہ قرآن کے مصور کو سینے رسول پرداش کر سکے سینے رسول مصور قرآن کو پرداش کر سکے یہ قرآن ہے اگر پہار پر اتارا جاتا تو پہار ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن سینے مصطفیٰ کو بے کہ یہ قرآن ناظر ہو رہا ہے لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے اللہ نے اپنے محبوب کے سینہ کو میں مصور قرآن سے پہلے یہ دیکھئے پھولوا کر اور اس کی شرع کروا کر اس کو شک کروا کر اس میں خزانہ دار کر کے اس لائق بنا دیا تاکہ میرا محبوب وہی کو پرداش کر سکے مصور قرآن کو پرداش کر سکے دیکھئے اور میرا شریف سے پہلے آپ کے سینے کو شک کیا گیا اس لیے کیا گیا کہ جو تجلی کی چمک موسا پرداش نہ کر سکے جو تجلی کی چمک موسا پرداش نہ کر سکے ایک چھنک دیکھ کر دے ہوش ہو گا ہے آج محبوب کو تجلی پہ تجلی دیکھنی ہے چلنے پہ چلنے دیکھ رہا ہے رب سے پروت حاصل کرنی ہے تو اے جبری جاؤ میرے محبوب کے سینے میں اتنی تجلی بھر دو کہ جب میرا محبوب میرے قریب ہو تو میری تجلی کی داب نہ سکھو میرے تجلی کو پرداش کر سکے میرے مصطفیٰ کے سینہ کو کیا مرتبہ شک کیا کیا چار مرتبہ اور چار مرتبہ شک کر کے آپ کے سینے میں علم و حکمت کا خزانہ بھرا گیا اب آگے چلیے نبی پر ماتے ہیں سینہ کو شک کرنے کے بعد سینہ کو صاف کرنے کے بعد خزانہ بھرنے کے بعد میں کیا دیکھ رہا ہوں اچھالک حضرت جمریل اور حضرت میکائل ایک خوبصورت بھراک لے کرہاں آزیر ہوئے بڑا حسین و جمیل بھرار صفائے درگ کا تھا گھچہ سے چھوٹا گدھے سے بڑا بڑا حسین و جمیل بڑا تیز رفتار حضرت ساہے میں در مختار فرماتے آئے کہ بھراک نے سات و آسمان کی سائے صرف سات قدموں میں کر لیا کتنے قدموں میں زور سے بڑا سات قدموں میں سات و آسمان کی سائے کر لیا اتنی رفتار اس کی تھی اتنا تیز بڑا تھا نبی فرماتے ہیں حضرت جمریل سامنے آئے رکاب حضرت میکائل کے ہاتھ میں ہے لگام حضرت جمریل کے ہاتھ میں ہے میرے قریب پہنچے مجھ کو دھولہا بنایا دھولہا بنا کر مجھ کو بڑا پر سمار کیا اور مجھ کو لے کر سب سے پہلے کہا چلے سنو نبی فرماتے ہیں دوسری حدیث میں کہ مجھ کو سب سے پہلے لے کر بیتر مقدس پہنچے جب میں بیتر مقدس پہنچا نبی فرماتے ہیں کہ جب میں بیتر مقدس پہنچا تو میں نے کیا دیکھا جتنے انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریحی افلائے تھے سب کے سب سفے بادے انتظار کر رہے ہیں سب بات کر کھڑے ہیں کہ میرا امام کون بنے گا میرا پیشوہ کون بنے گا حضرت جبریل نے میرے سرکار کے برعا کے لگام کو پکر کے ایک کنارے میں کھڑا کر دیا میرے سرکار کے ہاتھ کو پکرا اور مسلح پر کھڑا کر دیا مسلح امامت پر بڑھا دیا اور جبریل نے پرپر کہا یہ اللہ کے رسول یہ جتنے انبیاء حاضر ہیں یہ جتنے مرسلین حاضر ہیں ان کی خواہش ہے کہ میرا امام کون ہے آج اللہ تعالی نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے ان کی عبادت آپ فرماؤں گے تاکہ یہ سارے انبیاء پہچان لے کہ میرا امام کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے لوگوں نے سنیے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ باب انہوں نے دل سے سنیے بھاگئے گا مر ادھر دیکھئے حضرت نے کہا آپ کو میراج پر گھتگو گنی ہے تو میراج پر ابھی پوری گھتگو نے ابھی تو شروعات ہے نظر سے بولو ابھی تو شروعات ہے نبی فرماتے ہیں ادھر دیکھئے میں نے پیت المقدس میں دو رکت نماز پڑھائی کیا پڑھائی object نبی فرماتے ہیں کہ میں نے پیت المقدس میں قیلقت نماز پڑھائی دو رکت نماز پڑھائی نماز پڑھائی کہ میں جیسے سلام پھیرا تو میں کیا دیکھتا ہوں سب غائب اور ثارت سے بولو سب غائب جتنے نبی حاضر تھے اب وہاں پر کوئی نہیں ہے ادھر دیکھئے قسم خدا یہ نبیوں کی طاقت ہے نبیوں کا کمان ہے کہ ایک آن میں کہی سے کہی چلے جائیں ادھر دیکھئے اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پاور دیتا ہے اور یہ پاور صرف میرے نبی کو نہیں بلکہ سارے انبیاء کو پاور ہے ابھی نماز پڑھ رہے تھے لیکن سب اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے دور سے بلو سلام پھیرنے کے بعد کہاں پہنچ گئے اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے تاکہ اللہ کے محبوب کا استقبال کیا جائے اللہ کے محبوب کا احترام کیا جائے اللہ کے محبوب کا بھیل کم کیا جائے اب آگے سوئیے نبی فرماتے ہیں حضرت چوریل لگاں پکڑے اور بیت المقدسے اوڑان بھرنے لگے اوڑان جب بھرے تو بھرنے کے بعد سب سے پہلے پہلے آسمان پر پہنچے کہاں پہنچے زور سے بلو اوڑان بھرنے کے بعد سب سے پہلے پہلے آسمان پر پہنچے جیسے پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بن تھا کہا تھا سوڑ سے بلو دروازہ بن تھا جبریل نے دروازہ کھٹکہ پایا اندر سے آواز آئی کون آواز آئی کون جبریل نے کہا میں جبریل ہو پھر اندر سے آواز آئی پھر اندر سے آواز آئی کیا ہی نے آج کی شب بلایا گیا ہے حضرت چبرین نے کہا دروازہ کھولئے بلایا گیا ہے اتنا سنتے ہی دروازہ کھول گیا اور اندر سے آواز آنے لگی مرحبا 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 آئیے تشریف لائے آئیے تشریف لائے آئیے تشریف لائے آپ کا تشریف لانا مبارک ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا دیکھئے نبی فرماتے ہیں یا اللہ معبول کلام صاحب کی بلایا ہے اللہ بابو صحیح سے بیٹھو لگتا ہے تھکے دیکھئے جلسے میں آئیے تو دل سے سننے آئیے آئیے مولانا ربانی اگر ہر جگہ ایک ہی موضوع پر بولیں گے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے یہ بتا کی دیں لوگ اس طرح حدیث نہیں سنا سکتے بولو سنا سکتے ہیں کبھی سنا اپنے ان لوگوں سے ایک تو اردو کی کتام میں ایدھر ادھر پڑھ کر کے آپ کو دھوکہ دیتا ہے مولانا ربانی پورے پھارت میں ذمہ داری کے ساتھ ادھر دیکھئے جس موضوع پر آپ خطاب سنیں گے میں آپ کو حدیث سنا کر ہی خطاب کروں گا لیکن حضرات چونکہ آدمی ہر موضوع کو پرداشت نہیں کرتا اب جیسے میراج پر تقریر کر رہا ہوں آپ سس پر ہو کر سن رہے اب بتائیے جو بخاری کی سب سے لمبی حدیث ہے نشکات کی سب سے لمبی حدیث ہے اس حدیث کو آپ پرداشت نہیں کر رہے ہیں تو مولانا اور حدیث کیسے سنائیں گے اجازت ہے تو اب آگے سنیے نبی فرماتے ہیں جیسے میں پہلے آسمان کے اندر داخل ہوا تو اچانک میں نے دیکھا ایک لمبے قد کے بزرگ مراتبے میں ہے کیا ہے مراتبے میں ہے جیسے نبی قریب پہنچے تو جیبرین نے کہا اے اللہ کے رسول حازہ ابو کا آدم یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہے وصل لی مرہ ہے آپ ان کو سلام کیجئے نبی فرماتے ہیں میں نے ان کو سلام کیا میں نے ان کو سلام کیا جیسے میرے سلام کی آبان سنی کھڑے ہو گئے چبا دیا مجھ کو کلے سے لگایا سینے سے لگایا خوب تو آئے دی اور فرمایا اے میرے نیت بیتے اے اللہ کے نیک نبی آپ کا تشریف لانا مبارک ہو سبحان اللہ سبحان اللہ جنرے کے نبی پر باتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے وہاں ملقات ہوئی ملقات ہونے کے بعد کہا چلیں اب جیبرین مجھ کو لے کر کہا چلیں دوسرے آزمان پر کہا پوچھے اچھا ایک سوال کروں آپ لوگ سے ارزم سے بولو جب ساری دنیا کو پتا ہے کہ نبی آ رہے ہیں تو آسمان کا دروازہ کھول کر کے انہیں ہی رکھا گیا بند کے انہیں رکھا گیا ارزم سے بولو پہلے سے کھول کر کے انہیں ہی رکھا گیا بند کے انہیں رکھا گیا جبکہ اکرہ رشتوں کو خبر ہے کہ اللہ کے محبوب آ رہے ہیں اور ادھر دیکھئے پوچھا کے انہیں گیا کہ کون ہے جبکہ کیوں گیا کہ کون ہے تو حضرات یہ دو باتیں آپ کو سمجھنی ہے دروازہ اس لیے بند رکھا گیا تاکہ رسول کو پتا چل جائے میرے محبوب کو معلوم ہو جائے کہ یہ آسمان کا دروازہ آپ سے پہلے نہ تو کسی کے لیے کھولا گیا نہ آپ کے بعد کسی کے لیے کھولا جائے گا اے رسول یہ آپ کی شان ہے کہ آپ کا نام سن کر آسمان کا دروازہ کھولا جا رہا ہے یہ آپ کا مقام ہے یہ آپ کی محبوبیت ہے کہ آپ کا نام سن کر کے آسمان کا دروازہ کھولا جا رہا ہے کھولا جا رہا ہے اور ادھر دیکھئے پوچھا کے ہوں گے جبکہ سب کو پتا ہے تو حضرات یہ پوچھنا خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہے یہ رسول کو سب کو پتا ہے کہ بارات آنے والی ہے دورہ آنے والا ہے لیکن جب دورہ بستی میں پہنچتا ہے تو آدمی حیرت سے پوچھتا ہے کیا دورہ آ گیا کیا دورہ آ گیا جبکہ اس کو معلوم ہے کہ دورہ آنے والے ہیں سارے فرشتوں کو پتا ہے کہ اللہ کے محبوب آ رہے ہیں لیکن سب خوشی میں مچن کر پوچھ رہے ہیں کیا آپ آ گئے کیا آپ تشریف لے آئے یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان کیا سمجھے گا بھائی بار اور بولو لرنا نہیں ہے سمجھنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو میراج خواب میں ہوئی بولو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو میراج خواب میں ہوئی حضرات خواب میں دیکھنا کمال نہیں ہے جتنا کمال حالت بیداری میں ہے وانا خواب میں آدمی ایک سکن میں امریکہ چلا جاتا ہے ایک سکن میں جاپان چلا جاتا ہے بچے کو بیٹھائیے ایک سکن میں ادھر دیکھو لندن چلا جاتا ہے تو خواب میں آنا چاہنا کمال نہیں ہے کمال تو چبھا ہے کہ حالت بیداری میں ہو حضرات وہ مقام میرے محبوب کو حاصل ہے میرے رسول کو حاصل ہے ابھی نبی کہا پہنچے سوٹ سے بولو پہلے آسمان پر جدی جدی سنتے جائے اب نبی پہنچ رہے ہیں کہا دوسرے آسمان پر ادھر دیکھئے جیسے دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی دروازہ بند تھا جبرین نے دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے آباز آئی کون اندر سے آباز آئی کون فرمایا جبرین الہو پھر اندر سے آباز آئی تمہارے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اندر سے آباز آئی کیا انہیں آج کی شک بلایا گیا ہے کیا آج کی رات بلایا گیا ہے حضرت چبرین نے کہا دروازہ دھوئیے بلایا گیا ہے اتنا سنتے ہی دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹ گیا اور اندر سے آباز آنے لگی مرحبا 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 آئیے تشریف لائیے آئیے تشریف لائیے آئیے تشریف لائیے اے اللہ کے محبوب آپ کا تشریف لانا مبارک ہو لگتا ہے کہ آپ لوگو ناراض ہیں اے بھولو ناراض تو ہے قسم خدا رحمت برس رہی ہے میراج والی دلتگو سنیے قسم خدا یہ نبی کی میراج نہ ہوتی تو امتیوں کی بھی میراج نہیں ہوتی یہ دردے کہ نبی کی میراج جاہے اللہ تک پہنچے اے بھولو میراج رسول کیا ہے اللہ تک پہنچے اور مومنوں کی میراج یہ ہے کہ مومن نماز کا پابند بن جائے اے بھولو کیا بن جائے نماز کا پابند بن جائے ادھر دیکھئے حضرات نبی دوسرے آسمان پر پہنچے ادھر دیکھئے تو اچانک کیا دیکھا کہ دو ایسے بزرگ ہیں کہ جن میں ایک دوسرے کا چہرہ ملتا جھوٹا جن میں ایک دوسرے کا چہرہ دو بزرگ ایک ساتھ ہیں اور دونوں کا چہرہ ایک دوسرے سے ملتا جھوٹا ہے نبی سے حضرت جبرین نے کہا یہ اللہ کے نبی حازہ یحیاء وحازہ عیساء یہ حضرت یحیاء اور یہ حضرت عیساء ہیں یہ دو وہ خانہزاد بھائی ہیں یہ دو پہنوں کے بیٹے ہیں یہ اللہ کے نبی یہ کہäng کیا بتاábیر ہے کی �pole یہ ملتا یعمی تک